نمشکار میرے پیارے دوستوں ایچ ایم ٹی کی گھڑیوں کی دنیا میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست پرشاند پانڈے اور آج جو ہم سبجیکٹ اٹھانے جا رہے ہیں وہ کافی انٹریسٹنگ ہے کافی لوگ کے اس پر سوال آتے ہیں تو میں نے سوچا اس پر ایک ویڈیو بنا لیا جائے شاید آپ لوگوں کو کچھ مدد مل جائے تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اس کے بغل میں جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کریں ویڈیو ان تک دیکھیں اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو بڑی غلط بات ہے چونکہ جب آپ یہ لائک اور سبسکرائب کرتے ہیں تو بڑا حدثہ وردن ہوتا ہے میرا بڑا اچھا لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کوئی تو بھائی پریاز جو میں کر رہا ہوں اس پر کسی کا تو دھیان ہے چھوڑی یہ بات ہے آگے بڑھتے ہیں تو آج کا جو آج کا جو ٹاپک ہے آج جس بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہم ایک سیکنڈ ہینڈ ووچ کھری دیں اچھ امٹی کی تو ہمیں کیا دھان دینا چاہیے ٹھیک ہے ساپ یہ میرے پاس ایک سیکنڈ ہینڈ ساتھی ووچ ہے سیکنڈ ہینڈ اس لئے کہوں گا کیوں بھائی یہ یوز کری ہوئی ہے تو کیا دیں گے سب سے پہلے جب آپ گھڑی کھری دیں تو سمیں جو تصریریں ہوتی ہیں آپ گھڑی کی وہ بہت دھیان سے دیکھیں ہاں اس میں کیا کیا دیکھیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں گھڑی کی جب فوٹو کھچتی ہے تو ایک ہوتا ہے سامنے کا ایک ہوتا ہے اس سائیڈ کا ایک ہوتا ہے اس سائیڈ کا اور ایک ہوتا ہے میکرو شاٹ یہ ہونا چاہیے یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے پھر سائیڈ کا دیکھیں اس سائیڈ کا اور اس سائیڈ کا اور پھر پیچھے کا ٹھیک یہ ہونا چاہیے کراؤن کو جب آپ دیکھیں تو دیکھ لیں بلکل سٹا ہوا ہے کی نہیں آپ جو کراؤن ہے اس کو یہ کھلوا کے دیکھ لیں کہ اندر یہ جو ٹیوب ہے اس کے بارے میں میں نے پہلے ایک اپنے ویڈیو میں ذکر کیا تھا وہ ہے کی نہیں اگر آپ جاننا چاہیں اس ویڈیو کے بارے میں تو وہ میں نے بتایا تھا کہ مانسون میں گھڑیوں کی حفاظت کیسے کریں تو اس نے بتایا تھا اس کے بارے میں تو یہ تصویریں دیکھیں آپ سب سے پہلے آپ ان سے پوچھ لیں کہ گھڑی کے اندر کوئی خرابی تو نہیں ہے ہوتا کیا ہے کہ زیادہ لوگ جو گھڑی بیچتے ہیں جب تک کوئی پروفیشنل سیلر نہ ہو وہ گھڑی اپنی پہنتے ہیں کچھ دن رکھتے ہیں زیادہ collectors کے ساتھ ہی ہے کوئی اپنی ساری گھڑیاں تو پہنی نہیں سکتے جو بھی HMT کے collectors ہیں وہ حد سے حد ایک گھڑی جیسے میں اپنا ہی اٹھا ہوں تو میری کچھ آٹھ گھڑیاں ایسی ہیں جو میں لگ بھگ بہت زیادہ پہنتا ہوں باقی کبھی لے لی آپ نے اٹھا لی دو تین گھنٹے پہن لیے چار گھنٹے پہن لیے دو تین مہینے میں وہ ایسا ہوتا ہے تو ان کو خود ہی پتا نہیں ہوتا کہ گھڑی کی کتنی ایکیریسی چو بیس گھنٹے تو پہنتے نہیں ہیں جو چیک کر کے بتائیں اور انہیں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا تو گھڑی چلتی ہے بستہ ماننی چاہیے اس میں رسک کیا ہے رسک ہی ہو سکتا ہے کہ گھڑی آپ کے پاس آئے اور وہ ٹھیک سے نہ چل لی ہو اگر آپ کو سیلر نے بول دیا ہے کہ بھئیہ انہوں نے گھڑی کی ایکیریسی چیکننگ کری ہے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ کو وہ چیز سمجھنی ہی پڑے گی آپ نے گھڑی لے لی چلیے لے لیا آپ نے گھڑی آئیے آپ کے پاس سب سے پہلے چیک کریں کہ گلاس تو نہیں ٹوٹا ہوا ہے اب یہ دیکھئے یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ گلاس ٹوٹا ہوا ہے گھڑی کا بٹسل میں ہوئے ایک سکرچ ہے تو آپ کو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوئے گلاس ٹوٹا نہیں ہے جب آپ ٹوٹا ہوا گلاس ہوتتے کر آپ اس پہ اپنا ناکھونے سے پھرائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ ٹوٹا ہے کی نہیں ٹھیک ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے گلاس ٹوٹا ہوتا ہے تیس چالیس رو بیم بدل جاتا ہے کسی بھی گھڑی کی دکان ہے پرانی گھڑی کی دکانوں کی تورانت بدل جاتا ہے اسے کوئی ٹنشن نہیں ہے دوسری چیز جو سب سے پہلے دیکھیں وہ ہوتا ہے پرانی گھڑی ہیں جب کوئی سروس کر کے دیتا ہے خاص کر جو پروفیشنل سیلرز ہیں اس میں کبھی کبھی کوئی جان پوچھ کے نہیں کرتے ہو ہینڈز مسلائن ہو جاتے ہیں مسلائنگ منٹ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بارہ پہ لے کر آئے کاٹے تو دونوں کاٹے ایک دم ایک دم ایک کے اوپر ایک ہونے چاہیے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے آچھا کئی بار کیا ہوتا ہے کہ گھڑی آتی گھڑی چلنے رہے ہیں اور آپ ترنت آپ کو لگتا ہے دھوکہ دے دیا گیا مجھے اب تو میں دکھی ہو گیا یہ کیا کچھ نہیں کوئی ٹینچن کی بات نہیں کئی بار کیا ہوتا گھڑی یا سروس ہوتی ہیں یا گھڑی رکھی رہ جاتی ہیں نہیں چلنے ہوتی تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے گھڑی کو آگ لیں چوبیس گھنٹے آگے بڑھائیں ہے نا ایسے ہی ہاتھوں کو بھوما کے چوبیس گھنٹے آگے بڑھائیں اس کو اور پھر ویسے ہی اُلٹی دشاہ میں چوبیس گھنٹے پیچھے بڑھائیں کیا ہوتا ہے اوئل وغیرہ پھیلا نہیں ہوتا مومن پھیل جاتا ہے گھڑی چلنے لگ جاتی ہے کئی بار نہیں چل رہی ہے تو ایک بار ایسے ہلا دیا گھڑی چلنے لگ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں پہلے ہی کہہ دیں جس نے آپ کو گھڑی بیچی ہے کہ بھائیہ اگر گھڑی نہیں چل لی ہوگی تو ہم تم کو واپیس بھیج دیں گے یا تو ہمیں اس کی ٹھیک کرانے کا پیسہ د ہوگے ٹھیک ہے پہلے کلیئر کر لیجے بعد میں بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو وہ بھی کر لیجے یہ ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں ٹھیک ہے آپ وہ وارٹر ٹیسٹ اور یہ ٹیسٹ اور اس ٹیسٹ کچھ بھی کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اچمٹی کی گھڑی ہیں پرانی گھڑی ہیں میں کچھ کر نہیں سکتے ہاں جب آپ خریدیں اس سمیں کی فوٹو آپ کے پاس ضرور ہو اور جیسی آپ کے پاس گھڑی آئے تو ترنت اس کی فوٹو کھیچ کے بھیجیں اور آپ یہ دکھائیں اس کو کہ بھئی یہ تم نے گھڑی بھیجی تھی اور یہ جو اب آئی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے کئی بار ایک بار ہمارے ساتھ ہوئے ایک دوست تو گفت کی تھی میں نے گھڑی تصویروں کے آدھار پر اس بیچارے کے پاس پہنچی اور جب اس نے مجھے فوٹو بھیجی تو اس کی تو دشاہ ہی الگ تھی جو گھڑی میرے پاس آئی تھی اور جو گھڑی اس کے پاس پہنچی اسے بڑا فرق تھا تو پھر میں نے سیلر کے ساتھ بات چیت کری اور اس نے کہا کہ آپ گھڑی واپس بھیج دی میں نے بھیج دی پر جو پورا ایکسپیرنس تھا میرے دوست کا وہ خراب ہو گیا سمجھیں آپ تو یہ ضرور چیک کر لیں طورنٹ آتے ہی سب سے پہلے اس کو بولیے کہ میکرو شورٹ بھیجیں میکرو شورٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے ایکسٹریم کلوز اپ شورٹ جس میں آپ کو پتا چل جائے کہ ڈائل دیکھتا کیسا ہے ٹھیک ہے وہ آپ بھیجوا لیجے اس سے منگوا لیجے کئی لوگ کیا کرتے ہیں گھڑی کو بیچنے کے لیے اس کے اندر ٹچ اپ کر دیتے ہیں ٹچ اپ کا کیا مطلب ہے برائٹنیس بڑھا دیں گے شارپنیس بڑھا دیں گے اس کے اندر فیلٹر کے ثروب فوٹوگراف کھیچیں گے تو اس سے اچھی لگنے لگتی ہے وہ مت کروئی اس سے کہیے نیچرل لائٹ میں سورج کی جو نارمل روشنی ہوتی ہے اس میں فوٹو کھیچ کے بھیجیں جب یہ آئے گا آپ کے پاس تو آپ کو پتا چل جائے گا یہ ساری سابدھانیاں مطلب میرے دماغ میں آئے یہ ساری چیزیں جو میں کرتا ہوں ٹھیک ہے نا وہ آپ ضرور کر لیں اچھا ایک چیز اور ہوتی ہے کہ پتا کھینچ کے دیکھ لیں کہ ٹھیک سے لگا ہے کی نہیں ہے نا اور کیا ہوتا یہ جو لگ پنس ہوتے ہیں ان سے کہیے نئے ڈال کے دے دیں ٹھیک ہے پرانے مت ڈلوائی ہے کیا ہوتا پرانے ہوتا ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا زنگ منگ لگ جاتے کم جور ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جو سٹیل کے جو بریسلیٹ آتے ہیں کئی گھڑیوں کے ساتھ اچھ ایمٹی میں کئی گھڑیوں کے ساتھ بریسلیٹ آتے ہیں کئی بار وہ اچھ ایمٹی کے ہوتے ہیں کئی بار نہیں ہوتے ہیں بھر ٹھیک ہے وہ آپ پوچھ لیجئے آپ کو پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے ان کو آپ نکال کر جیسے یہ آپ کے پاس ہے انہیں گنگنے پانی میں ہلکا سا سرف ڈال دیں یا کوئی بھی سابون ڈال دیں اس کے اندر اس کو بھیگو دیجئے اور پھر بریسل سے تھوڑا رگڑ کے ساف کر دیجئے پھر آپ پہنیے اس کو تھوڑا گرم پانی میں ڈال دیجئے لیدر کے جو سٹیلپ آتے ہیں آپ اس کو یا تو جو آپ کے پاس آج کل سینٹائزر آیا ہے اس کو ایک سواب میں لے لیں ایک روی میں لے کے اس کو ساف کر لیں اچھا سے تب کریں ہاں بٹ مجھے میں نے ابھی تک نہیں جیا یا یہ میں بتا دوں میں جو بھی کرتا ہوں اندر کی طرف کرتا ہوں باہر کی طرف نہیں کرتا دوسری چیز ہے سینٹائزر گلتی سے بھی اس کرسٹل پہ مچ ہوا دیجئے گا دو کارنیں ایک کرسٹل جب پلل جائے گا الکول کنیکشن میں آکے دوسرا اگر ڈال کرسٹل میں کہیں چھید ہوگا جیسے ہی ڈائل پہ گرے گا سماح آپ کا ڈائل دونوں چیز سے بچئے گا ٹھیک ہے یہ ساری کچھ چیزیں جو میں نے سوچا آپ لوگوں کو بتاؤں شاید اس سے آپ کو ہلپ ملیں تو رام رام دھنیواد اگر آپ یہاں تک اس ویڈیو کو آپ نے دیکھا تو بہت بہت شکریہ اور پھر ملیں گے کسی اور گھڑی کے بارے ہم بات کریں گے